اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر چھبیس وعنبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ سلامہ ہر جوڑ جس میں کہ ہر جوڑ کے بدلے انسان پر صدقہ کرنا واجب کہتے ہیں کیا ہے واجب آرہی سمجھ بات نی ہر جوڑ کے بدلے آدمی پر روضانہ یک دن ہی روضانہ صدقہ ہے صبح اٹھو تو سب سے پہلے نئی زندگی ملی نا نہیں سو کے اٹھتے ہو تو کیا سونے اکمت کیا دو پڑھ دعا پڑھے اللہمہ بسمی کا اللہ بس تیرے ہی نام کی برکت مر رہے ہیں پھر اٹھیں گے تو تیرے صبح اٹھے تھے کہ ساری تعریفیں رب کی ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اس نے زندہ کیا تو زندگی ملی نا تو صبح ہر انسان پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا ضروری ہے واجب ہے صحابے کرام نے بڑی پریشانی دوسری روایت میں یا رسول اللہ کیا خیر ہے بھائی کتنے جوڑ ہیں تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ اپنی طرف سے تین سو ساٹھ اپنی بی بی کے طرف سے چلو آبت کہتے ہیں ہم دو لوگوں کو بڑا سب سے عیش کی زندگی کیا ہم دو ہمارے تو کیا کرے گے کہاں سے بچے سمجھے نا جب بھی ہم دو کا چکر ہے جب بھی کتنے ہو گئے ایک بیٹا ایک بیٹی دو کتنے ہو گئے تین سو ساٹھ اپنا کر دے تین سو ساٹھ بی بی کا ادا کرو تین سو ساٹھ بیٹے کا اور تین سو ساٹھ کتنے ہو گئے بیٹے چودہ سو اس سمانے میں آپ کے ہندوستان میں کوئی ایسا فقیر نہیں ہوگا جو ایک روپیا لے رہا ہو ہے کوئی زمانہ گیا آپ ایک دے گئے تو فقیر کہے دست میں تم کو دے دوں گا حساب لگاؤ اوپر والے کا کرم کسی چیز کو فرض کرتا ہے تو یہ نہ کہو اللہ میں قیشے کروں گا سمجھے نا واتعانا سمجھ گئے نا سمجھے نا اگر قبول کر لیا تو واقعی اللہ تعالی اس کا راستہ انتو بھدو خیر انتو بھدو ما فی انفسکم تو یحاسب کم صحابہ رونے لگے نا اب کیا بتائیں اب تو زندگی بڑی مشکل اب تو جو کرتے ہیں اس پر بھی پکڑر جو بولتے ہیں اس پر اور آت والا نے گذب کر دے جو دل میں آتا اس پر بھی پکڑر اب تو ہم میں سے کوئی نجات گھٹینے کے بھل کھڑے ہو کے پیٹھ کے رونے لگے تو اللہ حسن نے کیا فرمایا کولو انکار نہ کرو کہو سمجھے نا واتعانا جب سمجھے نا واتعانا کہا تو اللہ نے کیا فرمایا ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرنکا ما حملتہو الالذین من قبلنا صحیح مسلم کرتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت نا بھی فاعف اننا واغفر لنا وارحمنا انت اللہ سمجھے صحیح مسلم کی حدیث جب بندہ ربنا لا تواخذنا تو اللہ نام نام مواخذہ نہیں کریں پورے جب بندہ ایک دو ولا تحمل علینا اسرنکا ما حملتہو ورالذین بلا بلا ایسا حکم نہیں دے گے جو تیرے طاقت کے بس رب انکان نہ کرو گردن چھکا دو رب آسانی ضرور پیدا کرے گا فتاق اللہ مس تتا دو میرے دوستو ماں باپ بڑھیں تب حساب لگا دیں اگر ڈیٹھ ہزار رو دانہ صبح صدقہ کرو اس کے بعد ناشتہ کرو ڈیٹو جا کیا خیال ہے کون طاقت رکھتا ہے صاحب اکرام پریشنی رسول اللہ یہاں کھانے کے لیے نہیں اب صدقہ کیسے کریں گی اپنا بھی بی بی کا بچوں کا اس کا اس کا تو اللہ رسول نے فرمایا تم کیوں پریشان ہوتے ہو تا دلو بین اس نئین صدقہ دو لڑنے والوں میں عدل انصاف سے فیسرہ کر دے گا یہ بھی کیا ہے اللہ اکبر کیا ہے وہ صدقہ ہے اول کلمت تیبت ایک انسان اپنی سواری پر بیٹھنا چاہتا ہے بیچارہ پیر سے کمزور ہے سہارہ دے دو سواری پر بیٹھ جائے یہ بھی کیا ہو گیا اللہ اکبر ایک اندھا روٹ کراز کرنا چاہتا ہے وہ بیچارہ دیکھ روٹ کراز کر دو تمہیں یہ کیا ہو گیا صدقہ ہو گیا اللہ اکبر او ترفو لہو علیہ مطاہ صدقہ او بیچارہ سوار سامان خریدا ذرا اٹھانا چاہتا ہے مدد کے لئے چاہتا ہے کوئی ذرا سا سہارہ دے کے کندے پر رکھ تو تم کو کیا مل گیا صدقہ مل گیا یہاں وَكُلْ خَتْوَةِن سمجھ گئے نا آگے بڑھو وَتُمِتُ الْعَدَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةِ یہاں تک تکلیف دے چیز راستے سے ہٹا دے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا اور دوسری روایت میں بہت ساری چیزیں ہیں اللہ اکبر دوسری روایت میں کیا ہے اللہ کے مندے اگر کچھ نہیں کر سکتا دو رقعات نفل پڑھ لے گا صبح سارے جوڑوں کے صدقے کا کفارہ ہو جائے گا اللہ اکبر فجر رہی نہیں پڑھتے تو دو رقعات اس کے لئے کیا پڑھیں تو دوستو ذرا سا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرد کیا ہے واللہ ذرا سوچو ایمانداری سے جو لوگ نماز سے دور ہیں تلاوت قرآن سے دور ہیں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے نمبر ایک ودو کا ثواب نمبر دو مسجد میں آنے کا ثواب نمبر تین مسجد میں آنے کے بعد جماعت کے انتظار کرنا ہے اس کا ثواب کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لئے قرآن پڑھتا ہے اس کا ثواب سبحان ربی اللہ کتنی نیکیوں سے مالا مال انسان سب نماز کی برکت سے ہو جاتا ہے لیکن جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کیا پاک نہیں رہتا بے ایمان تو پاک نماز تو جانے دے ہو کبھی کہو نماز پڑھنے کے لئے تو ہمارا استجا پاک سمجھ گئے لہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو یہ صدقہ کرنے والا بنائے موسیقی